اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس سے کم رکبے سے بڑی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے سرگودہ کے نواحی علاقہ میں کاشت کیے جانے والے لیسن خصوصی طور پر کاشت کیا جا رہا ہے موٹے موٹے بلب والا یہ لیسن اب پاکستان میں بھی کاشت ہونا شروع ہو گیا ہے جس سے کم رکبے سے زیادہ پیداوار حاصل کر کے نہ صرف پاکستانیوں کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ بہروں نے ملک فروخت کر کے پاکستان کے لیے بڑے پیمانے پر ذرہ مبادلہ بچانے کے ساتھ ساتھ کمایا بھی جا سکتا ہے دردہ کمبوں میں لیسن کے حوالے سے ایک آگائی سیشن ہے اور اسی کے سلسلے میں یہاں پہ کافی جو زمیندار ہیں وہ آئے تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیسن ایک ایسی فصل ہے جس کے اندر کافی زیادہ پوٹنشل ہے زمینداروں کے لیے کہ وہ اس کو اگر کاشت کرتے ہیں تو ایٹس اپروفیٹیبل کروپ لیکن رائٹ نو میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص سر پرستری ہے نہیں جس طرح ایگری کلچر اس وقت ایک نیکلیکٹڈ ایریا ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی سائٹ سے کچھ سپورٹ آتی ہے تو آئی تینک کہ ہم اس سے کافی زیادہ ذرہ مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں ان ٹرمز کے بھی اس وقت ہم نے مددعاف کے تحت ہم لوگوں نے مل کے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہم نے بہت ہی مادر سٹارٹ کی ہے پندرہ لاکھ روپے سے اور اس وقت جو ہماری انویسمنٹ ہے وہ کروڑوں میں جا چکی ہوئی ہے اور ویدین ایس پین آف دھائی سال تو یہ کوئی سپین نہیں کون سا بزنس ایسا ہے جو کہ آپ پندرہ لاکھ سے سٹارٹ کریں اور آپ اس وقت کروڑوں کی انویسمنٹ کر کے بیٹھے ہیں میں تو ریونیو کی بات ہی نہیں کر رہا پھر آپ یہ دیکھیں کہ فی ایکر اس کی جو ملٹ سے فگر ہے وہ ہے تیس لاکھ روپے خرچہ آتا ہے تیس لاکھ روپے خرچہ کر کے ڈیڑھ کروڑ پہ آپ کمارے ہیں مجھے آپ سمجھا دیں کہ کیسے کہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے اچھا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار سال ہے دو سال ہے یا ایک سال ہے آپ کے پاس پیسہ آ گیا آپ نے ایک آئیڈیا کیا کیا آئیڈیا ختم ہو گیا پاکستان میں لیسن کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسان کوشش کر رہے ہیں اور اب جی ایک لیسن کم رکبے پر زیادہ پیداوار دیتا ہے ایک کلو بیج کاشت کیا جائے تو بیس کلو لیسن حاصل ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ لیسن کی پیداوار کے لیے کسانوں کو سب سڑی دے اور اس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے یہ جیوان ہے کی چیزیں جیوان ایک اللہ تعالیٰ دا میری نظر چھے اللہ تعالیٰ دا خاص توفہ ساڑے مازدے جس طرح قاسم ایکسپلین کیتا ہے ساڑا ویجن ہے کہ اسی اوورال اکریکلچر لوگے لے کے جا جائے جو بھی نمی چیز آن دی ہے او دے بچ انویس کرو ضرور کوئی نہ کوئی ٹرائے کرو کیونکہ اگر حکومت کسانوں کو جدید طریقہ ایک آشت کے ساتھ ساتھ بہترین بیج فرام کرے تو پاکستان میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کسان بھی خوشحال ہو سکتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljazeeranews.tv موسیقی موسیقی موسیقی